مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جی فیصل ہیلز کے اندر اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے فیصل ہیلز کا جو ایگزیکٹیو بلوک ہے چونکہ ایگزیکٹیو بلوک کے اندر جو ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کنسٹرکشن شروع ہے تو میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ سپیشل ایگزیکٹیو بلوک کی بنائی ہے وہ ویڈیو اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے اپلوڈ کی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی میں نے فیصل ہیلز کے بارے میں جو بھی نئی اپ ڈیٹس آتی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں چودری مجید صاحب نیا پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں فیصل ہیلز کا اور بڑی کمال کی لوکیشن کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اگلے چند دنوں کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ پروپر ہمیں مل جائے گی جو ہی تفصیل ملے گی ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے تو یہ اس وقت ہم لوگ فیصل ہیلز کا سائٹ وزٹ کروانے آئے ہیں اور آج ساتھ ساتھ آپ نے دیکھتے جاننا ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کہا تھا برساد کے موسم کے فوراں بعد ہم لوگ بلکہ ابھی برساد کا موسم چلی رہا ہے اور اس کے دوران ہی ہم لوگ جو ہے وہ فیصل ہیلز سائٹ کا وزٹ کرنے آئے ہیں آپ دیکھتے جائیے گا کہ کہیں پہ ڈویلیمنٹ کی کوالٹی جو ہے وہ پتا چلتی ہے برساد کے موسم میں چودری مجید صاحب نے الحمدللہ جی برینڈ بنایا ہے اپنے آسنگ پروجیکٹ کو ڈویلیمنٹ کی کمال کی کوالٹی انہوں نے دیئی ہے روڈے انہوں نے کھلی دیئی ہے اور متاثرین جو بھی ان کا لوگ جو ہیں اپنے ڈیوز کلیئر کرتے ہیں فوراں سے پہلے جو ہے وہ چودری مجید صاحب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جی آئیں آپ اپنے گھر کے لیے پلوٹ کا قبضہ لیں اور گھر شروع کریں چودری مجید صاحب کی پوری کوشش ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس ہوسنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ میں کمپلیٹ کر کے لوگوں کو ہینڈ آور کروں اچھا جی آج میں ایک بڑی مزے کی چیز جو ہے وہ آپ کو وزٹ کرواؤں گا فیصل ہیلز کا ایک تو وہ والا گیٹ ہے جس سے ہم لوگ ان ہوتے ہیں اس وقت جی ٹی روڈ کے اوپر وہ ایک گیٹ ہے یہ فیصل ہیلز کی وہ بڑی روڈ ہے جو فیصل ہیلز کا مین گیٹ بننے جا رہا ہے وہ سامنے وہ سامنے آپ کو شاید ٹرک کچھ نظر آتے ہوں گے وہاں پہ میں آگے لے کے چلتا ہوں یہ والا ایریا چونکہ ایک آنر ہیں زمین کے آنر ہیں سیتھ آبد صاحب اس کے ساتھ چودری مجید صاحب کو اس وقت جب یہ فیصل ہیلز بن رہا تھا تو نہیں فائنل ہوا تھا کل جو ہے وہ بہت بڑی خوشخبری آئی ہے چودری مجید صاحب کی جو یہ زمین کا مالک ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے اور آلموس نائنٹی نائن پرسنٹ چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہو چکی ہیں یہ والا رستہ جو ہے یہ جی ٹی روڈ کو نکلنے لگا ہے اگلے چند دن کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھئے گا کہ یہ رستہ جو ہے یہ سامنے مین جی ٹی روڈ کے اوپر نکل جائے گا بہت بڑا اور خوبصورت جو ہے وہاں پہ چودری مجید صاحب گیٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ جو ہی یہ چیز کلیر ہوتی ہے تو اس وقت بھی ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کی صورت میں یہ والی بھی پروپر جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی سامنے آپ کا اے بلوگ کا مرکز ہے اور یہ بڑا خوبصورت ایک چودری مجید صاحب جو ہے وہ آرچ بنا رہے ہیں اے بلوگ کے مرکز کے بالکل فرنٹ کے اوپر اور اس کے اوپر بڑا ان کا خرچہ بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود خوبصورتی بنانے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح کے خرچے اور اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں چودری مجید صاحب کے بیٹے ہیں جی زہیر مجید صاحب آشاءاللہ بہت ویڈ رکھنے والی نوجوان شخصیت ہیں اور میں بڑا خوش ہوں کہ چودری مجید صاحب نے الحمدللہ راول پنڈی اسلام آباد کے اندر اپنا ایک نام بنایا آپ نے آپ کو ایک برینڈ بنایا اور ان کے بیٹے زہیر مجید صاحب الحمدللہ اس سے بھی اچھا انشاءاللہ ویڈ لے کے آ رہے ہیں اور اپنے جو ہوسنگ پروجیکٹو ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے فیصل ہیلز کا جو نیا ہوسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے اس کو چودری زہیر مجید صاحب جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آ کے اس ہوسنگ پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ آج دیکھیں یہ بڑا خوبصورت آنے والے ٹائم میں یہ آرچ بنے گا فیصل ہیلز کا جی اے بلوگ کا جو مرکز ہے اس وقت یہ پہلا مرکز ہے جہاں پہ جو پلازے ہیں کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور زیڈن ٹاور کے نام سے ہمارا بھی جی یہاں پہ کمرشل جو ہے وہ بن رہا ہے اور کچھ آپ کو وہاں پہ میں کنسٹرکشن بھی آئے دکھاؤں گا میں خود آج کافی دنوں بعد جو ہے وہ فیصل ہیلز کا کی مارگلہ ہیلز جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں یہ بڑی خوبصورتی ہے فیصل ہیلز کی تو یہاں پہ بڑا اچھا ٹائم ہے اس وقت آپ انویسمنٹ کریں پلاز پرچیز کریں اپنا گھر بنائیں یہاں سے جی ہم لوگ ان ہو جاتے ہیں اپنے کمرشل والی سائیڈ پہ یہ جی بور بھی بہت سارے ہمارے بیلڈر جو ہے وہ اپنا اپنا کمرشل بنا رہے ہیں ہمارا الحمدللہ کمرشل جو ہے وہ آہ شروع ہے اس کے اوپر کنسٹرکشن جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ چوتھی چھت جو ہے وہ الحمدللہ ہماری آہ فائنل ہونے والی ہے آہیں تھوڑا سا میں آپ کو زیڈن ٹاور کے حوالے سے بتاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں زیڈن ٹاور کے بارے میں جی میں نے اس سے پہلے بھی آہ ویڈیوز بنائی ہیں میں نے انفرمیشن شیئر کی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم لوگ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں زیڈن ٹاور کی جو کنسٹرکشن کوالٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آہ جو موٹے موٹے پلر ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں اس کے علاوہ جو سریعہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے حالانکہ میں خود ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں جتنا سریعہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں اتنے سریعہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی انجینئر کو بلا لیں جتنا سریعہ ہم لوگ ڈال رہے ہیں اتنے سریعہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آہ سریعہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اس وجہ سے کہ کنسٹرکشن جو ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ ذرا منٹین رہے یہ ہمارا جی زیڈن ٹاور کے نام سے کمرشل پروجیکٹ ہے اور یہ اس سائیڈ پہ یہ جو جہاں پہ لڑکا بھی کام کر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر ہماری جو ہمارے اپارٹمنٹ ہیں ہماری ڈیریکٹ ان کی ایکسیس ہے جو شاپس ہیں ان کا فرنٹ اور بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ہماری شاپس آ رہی ہیں لیکن جو ہمارے اپارٹمنٹ ہیں جو لوگ بھی ہمارے اپارٹمنٹ پرچیز کر رہے ہیں ان کی بلکل سیپرٹ جو ہے وہ لفٹ دو لفٹیں لگی ہوں ہیں اپارٹمنٹ کے لیے اور سیڈی جا رہی ہے اور وہ بلکل سیپرٹ ہے یہاں پہ اس ڈبل روڈ کے اوپر یہ جو ڈبل روڈ ہے اس ڈبل روڈ کے اوپر ہمارا کسی قسم کا کمرشل جو ہے وہ نہیں ہے آپ کے جو بھی لوگ آئیں گے وہ سپیشل فیملیز ہیں مثال کے طور پر تو وہ ڈیریکٹ جو ہیں وہ اپنے اپارٹمنٹ تک جائیں گی وہ ان کو کسی بھی کمرشل ایریا سے نہیں گزرنا پڑے گا اور یہ سیکنڈ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں یہ فیسل ہیلز اے بلوک کا سب سے خوبصورت پلوٹ ہے دونوں سائیڈ کے اوپر پارکنگ ہے بیک سائیڈ میں فرانٹ کے اور یہ نومان بھئی سائیڈ پہ دکھائیں یہ وہ والی روڈ ہے جو آپ کی موٹر وے کو بھی ایکسیس کرے گی اور مین جی ٹی روڈ کو بھی ایکسیس کرے گی اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ریال سٹیٹ ایڈوائزر جو ہیں ان کے آفیسز ہیں اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو آہ یہاں پہ چوک بن رہا ہے اس کے اندر یہ کارنر پلوٹ ہے تو موس پیلکم جی آہ کنسٹرکشن الحمدلللہ شروع ہے پہلے کچھ درمیان میں ہماری کنسٹرکشن جو ہے وہ تھوڑی سلو ہو گئی تھی لیکن ابھی الحمدلللہ ہم نے سپیڈ کے ساتھ کام شروع کروا دیا ہے آپ خود جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں کچھ شاپس اور کچھ ہمارے پاس آفیس اور بلکہ آفیس تو نہیں ہے اوپر اپارٹمنٹ کچھ ہمارے پاس آویلیبل ہے ریزنیبل ہم نے ریٹ رکھا ہوا ہے تو یہ بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں